بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے یہ بہت اہم ویڈیو ہے جس میں بہت اہم فیصلے پر بات ہوگی خصوصاً خواتین کے حوالے سے تو بہت ہی اہم فیصلہ ہے جو کہ مسلسل چھ سال کی پیشیوں کے بعد جا کر کہیں شریع عدالت کسی نکتے پر پہنچی ہے اور اب جا کر بہت بڑا فیصلہ سنا دیا کیا ہے اور یہ فیصلہ خواتین کے لیے ہی بہت خاص ہے اس اہم فیصلے پر ہر طبقہ اپنے اپنے مطابق رائے دے رہا ہے اور خواتین تو بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں بلکہ خواتین خود پر ظلم قرار دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو لبرل کہلاتا ہے وہ تو اس فیصلے کے ساتھ ساتھ حق مہر پر بھی تنقید کر رہا ہے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کچھ لبرل خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ حق مہر ایک فضول چیز ہے ہمیں مرد کی پراپرٹی میں سے برابر کا حصہ ملنا چاہیے یہ حق مہر کیا ہوتا ہے استغفرلا یہ نادان لوگ ہیں یا جانتے بوچتے ایک شریح مسئلہ پر زبان درازی کر رہے ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ حق مہر انسانوں کی مرضی کا قانون نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین میں حکم دیا گیا ہے اس پر کسی قسم کا فضول تفسرہ بنتا ہی نہیں نہ ہی اس مسئلے پر کسی قسم کی زبان درازی کی جا سکتی ہے من نے قانون میں ترمیم کر کے یہ قانون بنایا تھا کہ جو عورت خلا لے گی وہ اپنے حق مہر سے پچیس فیصد شہر کو واپس کرے گی باقی کا وہ اپنے پاس رکھے گی مگر کچھ وکلا اور قانون دان حضرات کی طرف سے یہ تبدیلی چیلنج کر دی گئی جو کہ مسلسل چھ سال تک زیرے بحث رہی اور اب جا کر شریح عدالت نے یہ فیصلہ سنایا جو کہ مکمل اسلامی فیصلہ ہے کہ جو خاتون اپنے شہر سے خلا لے گی وہ اپنے حق مہر کا سو فیصد واپس کرے گی اگر اس نے حق مہر واپس نہیں کرنا تو طلاق کا راستہ اختیار کرے گی حکومت کی طرف سے وکیل نے کہا کہ پچیس فیصد واپسی والا قانون خواتین کے مفاد میں بنایا گیا تھا مگر شریح عدالت کے جج نے کہا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اس میں کسی قسم کے مفاد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ شریعت کے حکمات پر مکمل پہروی کی جائے گی اس قانون کا بقاعدہ اطلاق یکم مائی دو ہزار بائیس سے ہو جائے گا ناظرین بظاہر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں طلاق اور خلا کی شرع بہت زیادہ بھر چکی ہے میاں بی بی کے درمیان الہدگی کے واقعات آئے روز بھرتے ہی جا رہے ہیں شریعت عدالت کے اس قانون کی وجہ سے امید ہے کہ یہ شرع کم ہو جائے گی اور بہت سے گھر شاید اسی وجہ سے ٹوٹنے سے بھج جائیں کہ خاتون حکمیر کی رقم ادا کرنے سے کاثر ہو اور وہ اپنے شہر کے ساتھ رہنے پہ ہی راضی ہو جائے آپ اخبارات اور میڈیا پہ ہر روز کئی کیس دیکھتے ہیں جس میں یہ طلاق اور خلا کی خبریں ہوتی ہیں ہمارے وکالہ حضرات تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کے چہری میں خلا طلاق کے کیسوں کی شرع بہت زیادہ بھر چکی ہے معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے بات طلاق یا خلا تک پہنچ جاتی ہے اور میاں بیوی کے چہری میں پہنچ جاتے ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے تمام طبقے خصوصاً وہ تنظیمیں جو خواتین کے حقوق کی آواز بلند کرتی ہیں اور سیول سوسائٹی کے لوگ اس کو اسلامی نظریاتی کانسل میں چیلنج کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں خیر یہ آنے والے دنوں میں ملوم ہو ہی جائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی خبر لائیں جس میں آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو